اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکٹیو لرنرز پوائنٹ یہ بریچ کورس ہے جماعت ششم کے لیے مضمون اردو عزیز طلبہ آج ہے بریچ کورس کا سولوہ دن اور آج ہم پڑھیں گے حروف کی تبدیلی سے کس طرح سے الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اس سرگرمی میں کچھ الفاظ کے جوڑے دیئے گئے ان میں کوئی حرف دوسرے حرف سے بدل بدلا گیا ہے اس تبدیلی سے معنی میں فرق پیدا ہو گیا ہے جیسے تاب باب تاب اور باب یہاں پر دیکھئے تاب تاب کو بدل کر بے لگایا گیا اور باب بنایا گیا تاب یعنی تاب نہ لانا اور باب یعنی سبخ تو دیکھئے کتنے معنی تبدیل ہو گئے اسی طرح سزا اور صدا سزا میں زے کو بدل کر دال لگا دیا گیا یہاں پر صدا میں تو سزا یعنی سزا دینا مجرم کو اور صدا یعنی ہمیشہ دیکھیں معنی کتنے بدل گئے ہیں اب دیکھئے آؤ اہلیت پیدا کرے ایسے حروف جن کی تبدیلی سے لفظ کے معنی بدل گئے ہیں ان حروف کو تلاش کر کے خانوں میں لکھئے پہلا لفظ ہے سب شب سب یعنی ہم سب تو یہاں پر سین اور اس کو بدل کر شین شین لگا کر شب بنایا گیا شب یعنی رات تو یہاں پر سین اور شین ایسے لفظ ہے ایسے حروف ہے در اور زر در میں دال اور زر میں زے ہے در یعنی دروازہ زر یعنی زے وردے کی کس طرح سے معنی بدل گئے ہیں وطن اور بطن وطن میں واو اور بطن میں بے اسی طرح دست اور دشت دست میں سین اور دشت میں شین اسی طرح حال اور جال حال میں ہے اور جال میں جین اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے اسی کے ساتھ دیکھئے ہاں پر آؤ مشخ کرے راز راج ان الفاظ کو میں آگے آپ کو لکھ کر بتاؤں گے کس طرح سے لکھنا ہے آپ سمجھ لیجئے ہاں پر راز یعنی کہ کوئی بات جو راز ہوتی ہے اور راز یعنی کہ جیسے کہ راج راج کرنا واجد واحد واجد واحد واجد میں جیم اور واحد میں ہے ان حرفوں کی تبدیلی سے الفاظ کے معنی بدل گئے ہیں کل اور پھل کل یعنی کل اور پھل یعنی پھل تو یہاں پر کاف اور پھو ان دو حرفوں کی جیسے لفظ تبدیل ہو گئے ہیں دان اور شان دال اور شین یہ حرف بدلے گئے ہیں شہر نہر شین اور نون اس طرح سے تو آگے ہم اور بھی الفاظ دیکھیں گے درسی اور دیگر کتابوں سے اس طرح کی الفاظ کا ذخیرہ کریں جن کے ایک حرف کے تبدیلی تبدیل کرنے پر لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں تو آگے یہ حرف میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے دیکھیں آؤ مشکرے میں راز راج راز میں زے اور راج میں جیم ان حرف کی تبدیلی سے لفظ کے معنی بدل رہے ہیں واجد اور واحد واجد میں جیم اور واحد میں ہے کل اور پھل کل میں کاف اور پھل میں پھو دان شان دان میں دال اور شان میں شین شہر نہر شین اور نون اس کے بعد ہے آؤ تخیلاتی بنی برکت حرکت یہ الفاظ لے سکتے آپ برکت میں بے حرکت میں ہے رحمت زہمت رے اور زے ان حرف کی تبدیلی کی وجہ سے الفاظ کے معنی بدل رہے ہیں لفظ بدل رہے ہیں ڈول بول ڈال بے خلوت جلوت خی جیم عرض عرض دیکھیں ہاں پہ حرف کی بدلاؤ سے الفاظ بدل رہے ہیں لیکن ان کا جو ہم بول رہے ہیں ان کا پرنانسیشن بھی نہیں چینج ہو رہا ہے عرض عرض سننے میں ایک جیسی آواز آ رہی ہے اس کے بعد خمر کمر خاف کاف یہ الفاظ ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کا نامت بھولیے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ کے جائے چاہے آپ السلام علیکم کیوں نہیں لکھتے دعا لکھئے کچھ بھی لکھئے بس کمنٹ باکس میں کچھ اچھا لکھا جائے ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ